بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حقیقت ٹی وی آن لائن سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ شہزاد پیرزادہ یوٹیوب ویورز آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے دور جزید کی جنرل رانی کے حوالے سے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں ویورز ہم بات کرتے ہیں موبائل ایپ ٹک ٹاک پر ویڈیو بنانے والی دو لڑکیاں حریم شاہ اور سندل خٹک کے حوالے سے جو چند ماہ میں مشہور ہو گئیں اور انہیں ٹک ٹاک سٹار کہاں جانے لگا اگرچہ ٹک ٹاک پر تو ہر کوئی ہی ویڈیو بناتا ہے لیکن ان دونوں کی اچانک سے سیلیبیٹی بن جانے کی پیچھے کیا راز تھا یہ کوئی ڈھکی چھپی بات یوراکٹ سائنس نہیں بس چند پاکستانی سیاستدانوں اینکرز اور مشہور شخصیات کے ساتھ یا ان کے حوالے سے بنائی کی دھماکے دار ویڈیوز تھیں جن کی بدورت حریم اور سندل کا نام زبان عزت عام ہو گیا حریم شاہ کون ہے کہاں سے آئی ہے اس کا مقصد کیا ہے وہ اہم ترین شخصیات اور مقامات تک پہنچ کیسے جاتی ہیں ان کے شہانہ طرز زندگی کے اخراجات کون اٹھاتا ہے غیر ملکی دوروں پر کیسے جاتی ہیں سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی شناختی کارڈ کے مطابق مبینہ طور پر حریم شاہ کا اصل نام فضاہ حسین ہے اور مذکورہ شناختی کارڈ کے مطابق مذکورہ شناختی کارڈ کے مطابق مذکورہ شناختی کارڈ کے مطابق وصوبہ خیبر پکٹون کھاں کہ زلہ من سہرہ کی تحصیل اوگی کی رہائشی ہیں اس شناختی کارڈ پر ان کی تاریخ پیدائش 28 دسمبر 1991 درج ہے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی معلومات کے مطابق حریم شاہ نے رما برسنی پاسپورٹ بنوایا جس کے بعد دبئے کے مختلف مقامات اور دیگر ممالک میں بنائی گئے ان کی مطابق ٹک ٹاک ویڈیوز بھی سامنے آئیں ذرائع بلاک کے مطابق وہ تقابل ادیان میں اہم فل کر رہی ہیں ان کی چار بہنیں اور تین بھائیں ہیں جبکہ ان کے والدین دونوں سرکاری افسران ہیں حریم شاہ کے مطابق ان کے اہل خانہ بہت سخت ہیں اور انہیں بالکل سپورٹ نہیں کرتے آن لائن گردش کرتی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کی نقول سے تو سب کو معلوم ہو ہی گیا کہ ان کا تعلق کہاں سے ہے ظلہ مان سہرہ میں حریم شاہ کے آبائی علاقے کے ایک سکول ٹیچر نے چند تلچس باتیں بتائیں کہ نہ صرف حریم شاہ کے اپنے گاؤں بلکہ آس پاس کے دوسرے دہات کی راہشی بھی حریم شاہ کا نام میڈیم یعنی کی وجہ سے حیران ہیں اور اس بات سے پریشان ہیں ان کے مطابق گاؤں کی لوگوں کا کہنا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے بے حد چھوٹے اور پسماندہ گاؤں کی حریم شاہ رات و رات مشہور ہو گئی ہیں تو وہ لوگوں کو یہ بتانے سے کترانے لگے کہ حریم شاہ کا تعلق انہی کے گاؤں سے ہے تاہم انہوں نے کہا کہ خود حریم شاہ کے خاندان والوں کو ان کی شہریت شہرت یا بدنامی کے کچھ زیادہ پرواہ نہیں ان کے والد محکمہ جنگلات میں گاؤڈ کی حیثیت سے ملازم تھے جبکہ ان کے چچا ایک سکول میں بطور چپلاسی کام کرتے ہیں اور ان کی والدہ ایک قریبی گاؤں کی پرائمر سکول میں استانی ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ حریم شاہ نے مقامی سکول سے ابتدائی تعلیم حاصل کی ان کی شادی اپنے خالہ ذات سے ہوئی تاہم یہ شادی زیادہ عرصہ نہ چل سکی اور اس شادی سے ان کی ایک بچی بھی ہے حریم شاہ مشہور شخصیات کے ساتھ ویڈیو کیسے بنا لیتی ہیں حریم شاہ اور سندل خٹک کی پنجاب کی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کے ساتھ نیوز اینکر مبشر لکمان کے ذاتی جہاز کے سامنے فلم آئے گی ویڈیوز اور پھر معافی تلافی کے قصے تو وائرل ہوئے ہی تھے لیکن اصل چنگاری اس وقت بھڑکی جب وزیر خارجہ کے دفتر میں وزیر خارجہ کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس کے پس منظر میں بھارتی گھانا چل رہا تھا اس ویڈیو کے بعد ہر طرف سے شور اٹھنے لگا کہ آخر یہ حریم شاہ ہیں کون اور انہیں کس نے اتنے اہم دفتر میں جانے اور وہاں ویڈیو بنانے کی اجازت دی اس حوالے سے حریم شاہ کا کہنا تھا کہ بغیر اجازت تو کوئی کسی کے گھر بھی نہیں جا سکتا وہ مجاز افسر سے اجازت لے کر دفتر خارجہ پہنچیں جبکہ پاکستانی دفتر خارجہ اس حوالے سے تاہا الخاموش ہے ویڈیو کا جیس سلسلہ جاری اور ساری تھا کہ حریم شاہ نے اچانک سے سوشل میڈیا پر وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کی ایک مبینہ ویڈیو جاری کر کے افواہوں اور کیا سرائیوں کا بازار گرم کر دیا شیئر کے گئی ویڈیو میں وظاہر وزیر ریلوے کے کوئی نامناسب ویڈیو عام کرنے کی دھمکی دیتی ہیں جس پر شیخ رشید فوراں فون کارٹ دیتے ہیں اس ویڈیو پر حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کے حامیوں کی جانب سے شدید تنقید کی گئی جس پر ہر انشاء نے اپنی ایک ٹویٹ میں دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر پی ٹی آئی کے حامیوں نے سوشل میڈیا پر ان کے خلاف پوستیں لگانا بند نہ کی تو وہ خان صاحب کی ویڈیو بھی جاری کر دیں گی اگرچہ انہوں نے فوراں جے ٹویٹ لیٹ کر دی لیکن بہت سے لوگوں نے اس کا سکرین شاٹ لے لیا اور یہ ٹویٹر پر گردش کرنے لگا جس اکاؤنٹ سے ٹویٹ کی گئی تھی وہ اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے غیر فال ہو گیا ویسے تو حریم شاہ کے نام سے ٹویٹر پر کئی اکاؤنٹ موجود ہیں لیکن اس اکاؤنٹ سے وہ ویڈیو شیئر کی جاتی رہی جو ان کے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر بھی موجود نہیں ہیں ایک نچی ٹی وی کے پروگرام میں حریم شاہ کا کہنا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کی سپورٹر ہیں اس لیے ان کے رہنماؤں کے ساتھ ویڈیوز بناتی ہیں ہم ان کے دشمن نہیں ہیں خان صاحب کو وورٹ دیا تھا کل بھی ان کے ساتھ کڑے تھے آج بھی ساتھ ہیں بعض لوگ حریم شاہ کو کندیل بلوچ کا دوسرا لیکن زیادہ خطرناک روپ قرار دے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ یہ تاثر غلط ہے کہ حریم شاہ کو جماعت کی سطح پر کوئی خصوصی حیثیت حاصل ہے یا وہ کسی قسم کا اثر اور سوخ رکھتی ہیں کوئی ذریعہ نہیں ہے بس وہ اپنے عورت ہونے کا اور اپنے خوبصورت ہونے کا فائدہ اٹھا کر سیاستدانوں اور وزراتہ رسائی حاصل کر رہی ہیں ہمارے معاشرے میں مرد آپ کو پتا ہے ایسے ہی ہوتے ہیں مبینا طور پر حریم شاہ مقامی ذرائع بلاک سے بات کرتے ہوئے اور سوشل میڈیا پر بھی یہ دعویٰ کر چکی ہیں کہ ان کے پاس دگر کئی وزراء کی ویڈیوز یا آراز موجود ہیں حریم شاہ کی ویڈیو اور ٹویٹ کو لے کر تصاویر کو لے کر ٹویٹر پر تنقید کی جا رہی ہیں اور ایسی باتیں بھی کی جا رہی ہیں جو کردار کشی کے زمنے میں آتی ہیں تاہم کچھ لوگ یہ سوال بھی اٹھا رہے ہیں کہ صرف عورت ہی کو ایسے معاملات میں مرکز کیوں بنایا جاتا ہے ٹویٹر پر ایک صارف نے لکھا کہ میں کسی کے کردار کے حوالے سے بات نہیں کر رہا مگر حریم شاہ سکینڈل ہی کیوں ٹرینڈ کر رہا ہے وہ سیاستدان کیوں نہیں جو اس میں ملعوث ہیں جب کسی کے خلاف اخلاقیات پر سوال اٹھایا جائے تو ہم عورت ہی کو مرکز کیوں بنا لیتے ہیں ایک صارف نے لکھا حریم شاہ سکینڈل میں دونوں لڑکیاں بے وقوف معصوم ہیں وہ مکمل طور پر ان کا طرح سے بے خبر ہیں جن میں خود کو ڈال رکھا ہے ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم بات کی جنرل مہارانی موجودہ دور کی حریم شاہ اور سندل غٹک کے حوالے سے مزید ویڈیوز کے ساتھ آپ کی قدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ نگے پان